بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ہمارا آج کا جو ٹاپک ہے وہ ہے سرسید احمد خان کی سیاسی خدمات جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ سیاسی خدمات کے حوالے سے اگر ہم کردار کی بات کریں تو انگریزوں اور مسلمانوں کے درمیان دوستانہ فضاء پیدا کرنا یہ آپ نے دوستی کا ایک فضاء پیدا جو کی وہ کا مقصد خالصتا یہی تھا کہ مسلمان جو ہیں جن پر غدر کا الزام ہے جن پر بغاوت کا الزام ہے اس کو ختم کر کے مسلمانوں اور انگریزوں کو قریب لائے جا سکے تاکہ اخترافات جو ہیں وہ ختم کیے جا سکے اور نفرتوں کی خلیج کو کم کیا جا سکے اس کے ساتھ آپ کا ایک اور بہت بڑا جو کارنامہ ہے وہ ہے رسالہ اسباب بغاوت ہند اس میں بھی جنگ ازاد میں مسلمانوں کے جہاد کا نتیجہ تو نہیں تھی بلکہ یہ تو حکومت کی غلط پالیسیوں کے رد عمل کے طور پر شروع ہوئی تھی اسی طرح آپ نے انگریزوں کے دلوں میں یہ بدکمانی دور کرنے کی کوشش کی تھی اور یہ دونوں قوموں کو ایک دوسرے کے قریب لانے کی بھی کوشش کی دو قومی نظریہ کے حوالے سے اگر ہم بات کریں تو ہم سرسید کی ایک بات آپ سے شیئر کریں گے کہ پڑوس میں آپ نے ایک پر فرمایا تھا کہ پڑوس میں رہنے والے ملاقات کے وقت پڑوس میں رہنے والے ملاقات کے وقت باہم ہاتھ ملا بیٹھیں تو علیدہ ہونے پر ہاتھ دھوتی ہیں اس سے بڑا ڈیفرنس اور کیا ہوگا اس کے ساتھ آپ نے جو ہندی مسلم اردو ہندی تنازہ جو تھا اٹھارہ سو سٹھ سٹھ میں شروع ہونے والا جس کے تحت انہوں نے اردو زبان کے خاتمے کی کوشش کی تھی یہ وہ چیز تھی جس نے سرسید احمد خان کو کٹیگوریکلی اس بات کی ریالائزیشن دی کہ اب مسلمانوں اور ہندوں کے راستے جدا ہیں تو آپ نے اگر ہم یہ کہیں کہ سرسید احمد خان وہ پہلے شخص ہے جنہوں نے دو قومی نظریہ کے سب سے پہلے صلاح استعمال کی تو یہ غلط نہیں ہوگا مسلمانوں کو سیاست سے دور اور کانگرس سے بھی دور رہنے کا مشورہ آپ نے دیا اس پوائنٹ میں اگر ہم دیکھیں تو دسمبر 1885 میں ایک ریٹائیڈ انگریز تھا ملازم تھا وہ برطانوی حکومت کا مسٹر اے او ہیوم اس نے برسگیر میں ایک سیاسی جماعت جو تھی اور انڈیا نیشنل کانگرس کے نام سے قائم کی تھی اس جماعت نے اپنی قیام کے پہلے دینی مسلمانوں کو نظر انداز کر کے مشترکہ ہندو قومیت کپور فریب نارا جو تھا وہ بلند کیا تھا تو سرسید احمد خان نے ہندو کانگرس کا ترچسیہ کرتے ہوئے مسلمانوں پر واضح کیا تھا کہ کانگرس نہ تو مسلمانوں کی جماعت ہے اور نہ ہی ان کے مطالبات مسلمانوں کے لیے سود مند ہیں اس لیے آپ نے مسلمانوں کو کانگرس سے دور رہنے کا مشورہ دیا اس کے بعد ہم سیاسی حوالے سے ایک اور بہت ہی اہم پوائنٹ کی بات کریں گے اور وہ ہے جو داگانہ انتخاب کا مطالبہ سرسید نے برسگیر میں مقلود یعنی مکسٹ جو طریقہ انتخاب تھا اس کو درست خیال نہیں کرتے کیونکہ جہاں پر ایک قوم بستی ہو اکثریتی قوم ہو ان کے لیے تو یہ طریقہ انتخاب سوٹیبل ہے لیکن جہاں پر بہت ساری منورٹیز بھی ساتھ نبستی ہوں وہاں پر سیپرٹ الیکٹریٹ جو سسٹم ہوتا ہے وہی کامیاب ہوتا ہے تو اس سلسلے میں آپ نے فرمایا کہ ہمیں جو داگانہ انتخاب کا جو حق ہے وہ دیا جائے نیکسٹ پوائنٹ ہے سرکاری ملازمتوں میں مسلمانوں کا حصہ آپ سب جانتے ہیں کہ جب کبھی ایڈ آیا کرتا تھا نیوز پیپرز میں تو اس میں بلکل واضح الفاظ میں تحریر ہوتا تھا کہ مسلمان جو ہیں وہ اس جو پر اپلائی کرنے کی اہلیت نہیں رکھتے یعنی میرٹ پر ڈیزرف کرنے کے باوجود ایک کم پڑے لکھے ہندو کو پریارٹی دی جاتی تھی سرکاری ملازمت کے حصول کے لیے تو اس ڈسکرمنیشن کے خاتمے کے لیے بھی آپ نے بہت کردار ادا کیا کانونساز کانسل میں ہندوستانی باشندوں کی نمائندگی یہاں بھی اگر ہم دیکھیں تو سرکاری سید کے نزدیک جنگ آزادی کا ایک اہم سبب تھا حکومت اور مقامی باشندوں کے درمیان کسی قسم کے رابطوں کا نہ ہونا سو آپ نے حکومت کو تجویز پیش کی کہ ہندوستانیوں کو بھی نمائندگی ملنی چاہیے تاکہ ملکی جو ضروریات ہیں وہ کانونساز کانسل میں مقامی باشندوں کی باہرمی مشاورت سے تہہ ہوں اس کے بعد ہم دیکھیں گے کہ مسلمانوں کو سیاسی چماعیت کے قیام کے تجویز پیش کرنا بسیکلی انیس سو چھے میں محمدن ایڈوکیشنل کانفرنس کے سالانہ اجلاس جو ڈھاکہ میں ہوا تھا اس میں ہی مسلمانوں کی منظم جدو جہود کا آپ نے آغاز کیا تھا یعنی اس میں اسی پرائٹ فارم سے ہی مسلم لیگ جو تھی اس کو آگے بڑھنے کا ایک یونٹی شو کرنے کا موقع ملا تھا اور سیاسی قیادت کے اگر ہم فرامی کی بات کریں جو مولانا نیکسٹ پوائنٹ ہے تو اس میں بھی آپ کو واضح الفاظ میں نظر آ رہا ہوگا کہ بڑے بڑے جو نامی قرامی ہماری پاکستان مومنٹ کے لیڈر تھے رہنما تھے جیسے مولانا محمد علی جوہور مولانا شاکت علی مولانا حسرت محانی زفر علی خان مولوی عبدالحق اگر ہم بات کریں لیاقت علی خان کی بات کریں سردار عبدالربنشتر کی بات کریں خوجہ ناظم الدین کی بات کریں چودرے خلیق الزما کی بات کریں تو یہ سارے لوگ جو تھے وہ تحریک آزادی کے سرگرم برکن تھے اور ان کی رہنما میں بلا کر مسلمان جو تھے وہ اپنے لئے قلعہ دولتن حاصل کرنے میں کانجاب ہو گئے تھے تو تحریک علی قر میں جو تحریک پاکستان میں علی قر کا جو کردار رہا وہ قطعی اور یقینی رہا کہ قائد آزم کے دست و بازو رہتے ہیں آپ رہے تھے جو علی قر انسٹیٹیوٹ کے فارغ تحصیل طلبہ تھے اس طرح قیام پاکستان میں تحریک علی قر کا کردار جو تھا وہ ناقابل فراموش ہیں ہم آ کے بات کریں گے تحریک علی قر کے اثرات کے حوالے سے اس میں ان شارٹ فارم آپ نے جب بھی کوئی بھی کسی بھی ریفرنس سے یہ قویسشن آتا ہے تحریک علی قر کا آپ اس میں ان شارٹ فارم کوشش کریں کہ اس کو اسی طرح پوائنٹس کی صورت میں منشن کر دیں اور اگر ٹائم کم ہو تو پھر آپ ان کو جسٹ ہائیلائٹ کرتے ہوئے ان پوائنٹس کو آپ ایک پیراگراف کے فارم میں بھی اس کو رائٹ کر سکتے ہیں جس میں آپ نے سب سے پہلے بات کرنی ہے کہ تحریک علی قر کے جو فروٹ فول ریزارٹس آئے سامنے ان میں ایک تو تھا کہ حکومت اور جو مسلم کمیونٹی تھے ان کے شکو کو شبہات ختم ہو گئے مقربی تعلیم حاصل کرنے کے طرف مسلم کمیونٹی کو راگر کیا آپ نے اردو ڈیفینس سوسائیٹی کا قیام کیا آپ نے جس کا مقصد تھا کہ اردو کو اس علاقے کے اندر جیسے صدیوں سے اس قومی زبان کا درجہ رہا ہے اس طرح سے یہ قائم رہے تحریک علی قر کا جو پڑا لکھا طبقہ ایک ایسا باشعور طبقہ پیدا ہو چکا تھا جو کہ آگے چل کے مسلمانوں کو لیڈ کرنے والا تھا اس کے بعد مسلم لیڈ قائم ہو چکی تھی اسی کے پلاتفارم کی وجہ سے پھر جدہ گانہ انتخاب کا اور جو مطالبہ آپ نے منظور کرا لیا تھا یہ بہت بڑی اچیوٹمنٹس ہی اور یہ سبی کے سبی تحریک علی قر کے پلاتفارم سے ہی پوسیبل ہو سکا بہت شکریہ